ہلو فرنڈز اینڈی ایر سٹوڈنٹ ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں ایچ اے پی یعنی ہیومن این اٹووی ان فیزیولوجی کا چپٹر نمبر فائیب اور آج کا جو چپٹر ہے بہت زیادہ آسان ہے بہت ایزی ہے اور بہت انٹریسٹنگ بھی ہے اور یہاں سے ہر سال اس چپٹر سے ہر سال ایک یا دو کوشن ضرور پوچھے جاتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو اس چپٹر میں بتانے والا ہوں کہ کون سے ایمپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو بار بار کوچھے جاتے ہیں اور بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے ہیموپویٹک سسٹم ہیموپویٹک سسٹم کیا ہوتا ہے ایک بات یہاں پہ دھیان رکھئے گا ہم لوگ ہیموپویٹک سسٹم کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو ہم لوگ پورے بلڑ کے فورمیشن کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ جو کیا کہتے ہیں بلڑ کے سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جو بلڑ کے سیلز ہوتے ہیں ان کے فورمیشن کے بارے میں پڑھنا اس کو بولتے ہیں ہیموپویسیس اور اس کیا کہتے ہیں بلڑ سیل کے فورمیشن کے لیے جو آرگن یوزڈ ہوتے ہیں انوالو ہوتے ہیں تو ان آرگن سے مل کے جو پورا سسٹم بنتا ہے اس کو بولتے ہیں ہیموپویٹک سسٹم ٹھیک ہے نا ہیموپویٹک سسٹم کیا ہے کہ جو بھی آرگن بلڈ سیل کے فورمیشن میں کام کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہیموپویٹک سسٹم ٹھیک ہے نا اور بلڈ فورمیشن کا جو پورا پروسیس ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ہیموپویسیز اب یہ کہ کوشن کبھی ایک آت نمبر کا پوچھ لے کہ بلڈ کیا ہوتا ہے تو پہلے بھی آپ پڑ چکے ہیں کہ بلڈ کیا ہے ایک طریقہ کا فلوٹ ہوتا ہے اور یہ کنیکٹو تیشو ہوتا ہے اپنی کنیکٹو تیشو پڑھے تو یہ ایک طریقہ کیا ہے ایک فلوٹ ہوتا ہے یعنی لیکویڈ بھی کہہ سکتا ہاں جو کہ سرکولیٹ کرتا ہے سرکولیٹ کرنے کا مطلب بھوومتا ہے فلو کرتا ماری پوری بوڈی کے اندر دوڑتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا نا spy reprodu body and transport nutrition, oxygen carbon dioxide and other waste materials اور بھی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے نا اور اس کا کام کیا ہوتا ہے مین کام اس کا ہوتا ہے transportation کا مین کام کیا ہوتا ہے اس کا transportation کا سپلائی کرنے کا اب جیسے کہ جو nutrients ہیں ٹھیک ہے نا الگ الگ ٹائپ پہ nutrients ہوتے ہیں جس جگہ پہ جس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پہنچانے کا کام ہوتا ہے ہمارے لنگس سے oxygen کو لے کے جانا پھر وہاں tissue سے کیا کہتے ہیں carbon dioxide کو آپس لاکے لنگس کے اندر چھوڑنا ہمارے cells کے آئے اپنا بھوجن بناتے ہیں اپنا کھانا بناتے ہیں پھر وہاں پہ ویسٹ نکلتے رہتے ہیں جیسے کہ کریوٹینین ہو گیا کیا کہتے ہیں پھر امونیا ہو گیا تو یہ جو بھی چیزیں جو بھی ویسٹ نکلنا ہیں ان کو واپس سے کیا باہر بوڈی سے باہر کروانے کے لیے جیسے کہ kidney کے پاس لے کے جاتے ہیں وہاں سے وہ باہر ہوتا ہے تو اس طریقے سے کیا کہتے ہیں transport کا کام کرتا ہے ویسٹ کو ویسٹ کو باہر نکالنے میں بھی کیا یہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو بلڈ کیا ایک fluid connective tissue ہے یہاں سے ایک آدھ نمبر کوشن پوچھ لیتا ہے ایسے کہ آپ کو دے دیا کہ بلڈ is یہاں پہ خالی جگہ چھوڑ دیا تو اس کو تھوڑا اس لائن کو دھیان سے دیکھئے گا ٹھیک ہے نا اور مین کام اس کا transportation کا ہوتا ہے اب ہم لوگ پڑھتے ہیں آپ کے سلیبز میں پوچھا ہے composition of blood یعنی بلڈ کیسے بنا ہے کن کن چیزوں سے مل مل کے بنا ہے تو دو مین چیزیں ہیں جسے یہ مل کے بنتا ہوتا ہے एک اس کا liquid والا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور ایک اس کے اندر solid parts ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک اس کا liquid part ہے جو دروب بولتے ہیں اور دوسرا اس کا solid ہے ٹھیک ہے نا اب یہ جو liquid ہے اس کو ملوگ پلازما بولتے ہیں یا blood plasma بولتے ہیں اور جو اس کا کیا ہے solid والا part ہے اس کو ملوگ blood cells یا blood corpus allez بولتے ہیں ٹھیک تو سب سے پہلا ہے اس کا blood plasma تو یہ کتنا ہوتا ہے تقریباً 55% ہوتا ہے جو blood کا plasma ہے جو لیکویڈ والا پورشن ہے جو پارٹ ہے جس کے اندر کہتے ہیں ہمارے بلڈ سیلز یعنی ڈبلو بی سیز آر بی سیز اور کیا کہتے ہیں پلیٹ لیٹس ہو گئے رہے یہ سب اس کے اندر کیا ہے مطلب تیرتے رہتے ہیں اس کے اندر فلو ہوتے رہتے ہیں تو یہ بلڈ پلازما ہے کتنا ہوتا پچھ من پرسنٹ ہوتا ہے اور جو بلڈ سیلز ہمارے یا بلڈ کورپوسلز جو ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں تقریباً پہتالیس پرسنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا بلڈ کے اندر اب یہ کہ بلڈ پلازما کے بارے میں تھوڑا سا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ایک آدھ نمبر کا جو کوششن پوچھا جاتا ہے یا اگر آپ سے ایسے ہی پوچھ لیا کہ بلڈ کے اوپر ایک نوٹ لکھئے ٹھیک ہے نا یہ کمپوزیشن اور بلڈ لکھئے تو آپ یہاں سے پورا نوٹ اس میں چھاپ دیجئے گا ایسے ہی بہت ایسی لینگویج میں ہے ٹھیک ہے تو بلڈ پلازما یہ لیکویڈ پارٹ ہوتا ہے معلوم ہوگی آپ کو بلڈ پلازما کمپوز آف ویریس ٹھنگ اب یہ جو بلڈ پلازما ہے یہ کن چیزوں سے مل کے بنا ہے تو اس میں سب سے زیادہ اماؤنٹ میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا 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 ہے نائنٹی ٹو پرسنٹ کتنا نائنٹی ٹو پرسنٹ ہوتا ہوتا ہمارے بلڈ کے اندر اور ہماری بلڈ کے اندر ہی سب سے زیادہ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیجئے تو وہاں پہ وارٹر ہی ملتا ہے سب سے زیادہ ٹھیک ہے نا تقریبا ہماری بلڈ کا کتنا سکسٹی فائی پرسنٹ یا سکسٹی پرسنٹ کیا وارٹری ہوتا ہے ٹھیک تو ہمارے بلڈ پلازما کے اندر نائنٹی ٹو پرسنٹ وارٹر ہو گیا اس کے علاوہ اب یہ کیا ہوتا ہے ایٹ پرسنٹ میں باقی بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں تو اس ایٹ پرسنٹ میں کیا ہوتا ہے پروٹینس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور کیا ہوتا ہے کچھ ادر سبسٹینس ہوتے ہیں جو بہت تھوڑے اماؤنٹ میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا بہت تھوڑے تھوڑے اماؤنٹ میں پائے جاتے ہیں اب جو جو پروٹین ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جیسے کہ الیومین ہو گیا گلو بیولین ہو گیا یہ دو مین پروٹین ہوتے ہیں جو ہمارے بلڈ پلازمہ کے اندر پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا کون سا ہے البیومین اور گلو بیولین یہ دو مین پروٹین ہوتے ہیں لیور بناتا ہے ان کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے بلڈ پلازمہ کے اندر کچھ ان ارگینک سبسٹینس ہوتے ہیں اب اس میں نجات کنفیز ہوئیے گا کہ ارگینک اور ان ارگینک کیا ہوتا ہے کئی بار بتا بھی چکے ہیں اور آپ اب تک پڑھ بھی چکے ہوں گے کئی جگہ پہ ٹھیک ہے نا جس میں کاربن نہیں ہوتا ہے سمجھ لیے کاربن مین کمپوننٹ کے طور پہ نہیں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں کوئی ہائیڈروزن یا آکسیزن ہوگیرہ نہیں ہے تو وہ ان اورگینک ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ سوڈیم کیلشیم پوٹیشیم ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں بھی ہمارے اس کے کیا ہیں بلڈ پلازما کے اندر ہوتے ہیں یہ ان اورگینک سبسٹینس ہیں اور اس کے لئے کیا ہے اورگینک سبسٹینس بھی پائے جاتے ہیں اورگینک کمپاونٹ بھی پائے جاتے ہیں جیسے کہ پروٹین ہو گیا ہورمونس ہو گئے ٹھیک ہے نا انزائم ہو گئے ایسے گلوکوز پائے جاتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ پائے جاتا ہے ایسے ہی کیا کہتے ہیں امائنو ایسیڈ بھی پائے جاتے ہیں پروٹین بھی پائے جاتے ہیں اور امائنو ایسیڈ بلڈ کے اندر سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں بلڈ پلازما کے اندر ہوتے ہیں خیل سرکولیٹ کے آنے– میں سے McKay sehr explic cancel لیا امروز دی趕 اگر ہم لوگ جو بلڈ کبھی ہو لوگ بلڈ کارضل ہیں چس tierra right سیلزوں کے اندر پورے designed Herbert Zích Prom882 بن اوپ گرسلز کی جو بتایا یقی چوانے بلڈίζة ساری ڈیاب رسل کرتے ہیں دوسرا ہوتا ہے گرسی جس کو획 تھی بلوڈ بلڈ بلڈفس ڈن ریڈ بلڈڈ سیلز کو ہم لوگ ایریتھرو سائیڈ بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ایریتھرو سائیڈ سے بھی بولتے ہیں تھوڑا سا ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آر بی سیز آر اسمول راؤنڈ شیپ یہ ہم لوگ اس کا کریکٹریسٹک پڑھ رہے اوپر سے سمجھے ایک طریقے سے اناٹومی پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ایک چھوٹا سا اور راؤنڈ شیپ کا ٹھیک ہے نا راؤنڈ شیپ کا اس بھی بولتے ہیں ڈیسک شیپ کا کیا کرتے ہیں سیل ہوتا ہے اب آپ کو راؤنڈ سمجھ میں آگیا گول ہے لیکن وہ بلکل پلے نہیں ہوتا ہے بلکہ ایسے چاروں طرف سے تھوڑا سا کیا ہوتا serable ہوتا ہے بیچ میں ہلکا سا سمجھے کہ ایسے گھڑھا بن رہا ہے سامنہ رہی بات ایسے ایک دم پلین نہیں تھا بلکہ ایسے گھڑھا ہو رہا ہے چاروں طرف سی لیکن ایسے کرا ہوتا ہے خدا دسک کو ہوتا ہے جیسے دیکھا more than other blood cells اور جو بھی کہتے ہیں WBCs ہیں یا platelets ہیں ان سب میں سب سے زیادہ یہی پایا جاتا ہے کتنا پایا جاتا وہ بھی ہم لوگ پڑھیں گے اب یہ بھی کبھی ایک آدمرہ question پوچھ دیتا ہے کہ جو ہمارے RBCs ہیں ان کا life span کتنا ہے ان کی life کتنی ہے کتنے دن کے بعد ان کی death ہو جاتی ہے کتنے دن کے بعد وہ مر جاتے ہیں تو کتنا ہے 120 days میں وہ مر جاتے ہیں اسی کا پوچھتا ہے زیادہ تھا ٹھیک ہے نا باقی کا نہیں پوچھتا ہے اب یہ جو RBCs ہوتے ہیں یہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے ہیمو گلوبین ہوتا ہے اور یہی ہیمو گلوبین oxygen کو اور carbon dioxide کو transport کرنے کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے اپنے ساتھ ان کو بائنڈ کرتا ہے اور اس کا color جو آپ دیکھتے ہیں کہ RBCs کا لال ہوتا ہے تو وہ اسی ہیمو گلوبین کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہیمو گلوبین iron کی وجہ سے red color کا ہوتا ہے iron کی وجہ سے red color کا ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں جو RBCs ہوتے ہیں ان کے اندر نیوکیلیس نہیں ہوتا ہے RBCs کے اندر نیوکیلیس نہیں ہوتا ہے باقی کے اندر ہوتا ہے ٹھیک اب ان کا normal value کیا ہے مطلب کتنا ہونا چاہیے ایک adult man ہے کتنے ہونا چاہیے ہمارے body کے اندر کتنے مطلب quantity میں تو کتنا ہوتے ہیں یہ تو ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ ملین پر مایکرو لیٹر کتنا ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ ملین پر مایکرو لیٹر یہ آپ نے پڑھا ہوگا mm cube کیا پڑھا ہوگا mm cube ٹھیک ہے تو لیکن اب چونکہ mm cube میں نہیں ناپا جاتا ہے اب مایکرو لیٹر میں ہی ناپا جا رہا ہے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کتنے ہوتے ہیں ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ ملین پر مایکرو لیٹر ہوتے ہیں MCL جس کو آپ کہہ سکتے ہیں male کے اندر اور female میں آدھا لیٹر کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چار سے پانچ ملین پر مایکرو لیٹر ہوتے ہیں یہ ایک ایوریج ہے ٹھیک ہے نا اب اس میں کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے اب جو کیا کہتا ہے اب دیکھتے ہوں گے جو بلٹ کا ٹیسٹ آتا تو اس میں ہیمو گلوبین بھی چیک کیا جاتا ہے تو ہیمو گلوبین کتنا نارملی رہنا چاہیے تو male کے اندر چودہ سے اٹھارہ اگر ہے تو نارمل ہے اس سے کم ہوتا ہے تو آدمی کو تھوڑی سستی سستی آتی ہے اور یہ بنتا بھی رہتا ہے کبھی کم ہو گیا پھر آپ نے کھانا ہوگا رکھایا آئرن ہوگا رکھایا تو تھوڑا سا بڑ گیا جب یہ زیادہ کم ہوتا ہے تب آدمی کو کہا تھوڑی سستی سستی آنے سے لگتی ہے کمزوری سے پھر ہونے لگتی ہے اور ہیمو گلوبین کم ہونے کا مطلب آئرن کم ہے ٹھیک ہے نا آئرن کم ہے تو ہیمو گلوبین کم ہوگا اور ہیمو گلوبین کم ہے اس کا مطلب سمجھے کہ آپ کے اندر آر بی سیز کی کمی ہو رہی ہے اب یہ الگ الگ ریزن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آر بی سیز آپ کے کم ہو رہا کئی سارے بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کہ ملیریا ہے تو وہ بھی کس پہ اٹیک کرتا ہے وہ ہمارے آر بی سیز پہ اٹیک کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جب آر بی سیز کم ہو جائیں گے تو ہیمو گلوبین بھی کم ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اور بھی کئی سارے بیماریاں ہوتی ہیں الگ الگ جس کی وجہ سے آپ کا مطلب ہیمو گلوبین یا آر بی سیز کا کاؤنٹ کم ہو سکتا ہے ٹھیک اب ایک چیز اور کبھی پوچھ دیتا ہے کہ جو آر بی سیز ہے اس کا جو کینسر ہوتا اس کو کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے نا آر بی سیز کینسر ہوتا کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں پولی سائیتھیمیا کیا بولتے ہیں پولی سائیتھیمیا ٹھیک ہے نا اور یہ کینسر آپ جانتے ہوگے کیا ہوتا ہے کینسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب نورمل گروت آف سیل جیسے کہ ماں لیجیے ہمارے بوڈی کتنے اندر کتنا ہونا چاہیے ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ ملین پر مایکرو لیٹر ہونا چاہیے آر بی سیز لیکن یہ کتنے ہو جا رہے ہیں یہ ساڑھے چار اور پانچ سے بڑھ کے کتنے ہو جا رہے ہیں دس ملین پر ایم ایم کیوب ہو رہے ہیں تو یہ کیا اور ہے کوانٹیٹی میں بہت زیادہ بڑھ گئے اب تو یہ کینسر ہوتا ہے اور یہ کینسر اصل میں آر بی سیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے اور یہ جو کینسر ہے یہ اصل میں بلڑ کا کینسر تو ہے لیکن اصل ریزن کہاں پہ دکت کہاں پہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بون میرو میں ٹھیک ہے نا اس میں خود آر بی سیز کا کوئی مطلب دوش بولتے ہیں نا کوئی ان کی گلتی نہیں ہے اب چونکہ جو بنانے والی فیکٹری ہے وہی خوب زیادہ اماؤنٹ میں بنا رہی ہے تو پھر اس کی وجہ سے جو کینسر ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کیا گاتے ہیں پولیس آئیتھے میں ہیں اور اصل میں جو کینسر ہے نا وہ قسم ہے بون میرو کے اندر ہوا ہے اصل دکت وہاں پہ ہوئی ہے اس لیے زیادہ اماؤنٹ میں اب آر بی سیز بن رہے ہیں اب ہم لوگ پڑھیں گے وائٹ بلٹ سیلز جس کو ہم لوگ لیوکو سائیڈ بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں لیوکو سائیڈ سے بولتے ہیں یہ والا نام بھی یاد رکھئے گا آپ ٹھیک ہے نا اور یہ کیا ہوتا ہے کلر لیس اور ار ریگولر شیپ کا ہوتا ہے ار ریگولر کا مطلب یہ اس کا کوئی شیپ فکس نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہی رہے گا ٹھیک ہے نا فکس نہیں ہے کبھی یہ ایسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا یہ اپنے شیپ کو بدل لیتا ہے ضرورت کے حساب سے جیسے کہ یہ کوئی بیکٹری آگیا اس کو فیگو سائیٹوسیس کرنا اس کو کھانا ہے ڈائجسٹ کرنا اس کو ڈیسٹروائی کرنا ہے ایلیمنیٹ کرنا ہے تو یہ اپنے سائز کو کیا کرتا ہے کم زیادہ کر لیتا ہے ٹھیک ہے لائف سپین کتنا ہے کتنے دنوں تک یہ رہتے ہیں تو یہ بھی ان کا مطلب فکس نہیں ہوتا یہ بارہ سے بیس دن کے اندر مطلب یہ مطلب بارہ سے بیس دن ان کی مطلب لائف ہوتی ہے ٹھیک ہے نا بارہ سے یا کئی سار جگھوں پر آپ کو دس سے بیس دن ملے گا ٹھیک ہے نا زیادہ زیادہ یہ کتنے بیس دنوں تک یہ مطلب رہتے ہیں ٹھیک اب یہ یہ الگ الگ ٹائپ کیوں ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھئے گا different types of wbc ایک ہوتا ہے granulocyte اور ایک ہوتا ہے a granulocyte granulocyte اور a granulocyte کا مطلب کیا ہوتا ہے کمال یہ ان کا ایک wbc ہے ٹھیک تو اس میں کوئی چھوڑے granules ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جس کے اندر نہیں ہوتے اس کو بولتے a granulocyte تو جس کے اندر وہ ہوتے ہیں وہ تین ہے ٹھیک ہے اس میں ایک آتا ہے neutrophils جو کہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور ایک چیزی اور جو یہ granulocyte ہوتے ہیں 75% ہوتے ہیں اور یہ a granulocyte ہے وہ کتنے ہوتے 25% ہوتے ہیں اب یہ 75% ہے اس میں 70% 70% سرف neutrophils ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے یادہ یہی ہوتا ہے اگر question ایسے پچھ لے کہ کون سا wbc سب سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ neutrophils ہوتے ہیں سب سے زیادہ اور پھر جو besophil کتنا ہوتا ہے 1% ہوتا ہے اور eosinophil جو ہوتا ہے 4% 4% ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ 3 ہو گئے اور 2 یہ lymphocytes ہوتے ہیں کتنے 20% اور 5% ہوتے monocytes ٹھیک ہے lymphocytes کو یاد رکھئے یہی ہوتا ہے جو ہمارے lymph کے اندر پایا جاتا ہے lymphocytes ٹھیک ہے یہ main cell ہوتے ہیں ہمارے lymph کے اندر lymph اگلا chapter شاید آپ کا آنے والا ہے تو یاد رکھئے lymphocytes اب ان کے function کیا ہے اب جیسے کیا ان کا function کیا ہوتا تو main function transportation ہوتا میں نے آپ بتا دیا تھا اس کا function کیا ہوتا ہے ان کا main function ہوتا ہے کسی بیماری کی against لڑنا اور کونس بیماری خاص سے infectious disease ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا ان کی against لڑتے ہیں اب یہ نہیں کہ جیسے کہ ہمارا blood pressure ہائی ہو رہا تو against wbc کچھ نہیں کریں گے اس میں ٹھیک ہے نا جیسے کہ مالی جی ہم کو diabetes ہے تو اس میں کوئی role نہیں ہے جو infectious disease ہوتی ہیں یعنی جو کہ microorganism کی وجہ سے ہوتی ہیں یا تو کسی antigen کی وجہ سے ہوتی ہے کوئی اور چیز جیسے دھول مٹی گیس جو آگے مطلب تھوڑا disturb کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کی وجہ سے بھی یہ اگنسٹ بھی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے خاص طور سے جو مطلب solid particles ہوتے ہیں جو اندر آتے ہیں تو ان کے اگنسٹ بھی کام کرتے ہیں فیغو سائٹوس اسیز کا کام کرتے ہیں ٹھیک تو یہ ان کا مین فنکشن ہوتا ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ imune system کو بناتے ہیں اور یہ فیغو سائٹوس کرتے ہیں لیکن یہ ساری چیز اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ یہ disease کے against لڑتے ہیں اور کون سے infectious disease جو ہوتی ہیں یا infectious کہہ سکتے ہیں یا بھی 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 ہوتی ہیں تو اس کے against لڑنے کا کام کرتے ہیں یہ نورملی کتنا ہوتے ہیں یہ تو ساڑھے چار سے لے یہ گیارہ ہزار تک ہوتے ہیں ساڑھے چار ہزار سے لے گیارہ ہزار تک پر مایکرو لیٹر کتنا پر مایکرو لیٹر ساڑھے چار ہزار سے گیارہ ہزار تک اب یہ ان کا جو کینسر ہوتا ہے و بی سی اس کو کیا بولتے لیوکیمیا بولتے آپ نے کئی بار سنا ہوگا لیوکیمیا لیوکیمیا کس کو بولتے و بی سی کا جو کینسر ہوتا اس کو لیوکیمیا بولا جاتا ہے اور یہ کینسر کس کا ہے ہمارے بون میرو کا حاصل میں اب تیسرا جو جو ہمارے بلٹ کے اندر سیل ہوتے پلیٹ لیٹس کیا ہوتے لیٹس بھی بولتے 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 بہت چھوٹے چھوٹے سیل ہوتے بہت چھوٹے چھوٹے سیل ہوتے ہیں اور خاص طور سے بلٹ کلوٹ کیا آگے آنے والا ہے اس کو ہم لوگ پڑھیں گے ٹھیک ہے تو بلٹ کلوٹ کے لیے سمجھے کہ کٹ پیٹ جاتا ہے تو بلٹ کو روکنے کا کام جو پورا ایک میکنیزم چلتا ہماری بولی کے اندر بلٹ کلوٹ اب جو پلیٹ لیٹس ہوتے زندگی مطلب کتنی ہوتی تقریبا دس دن یہ زندہ رہتے ہیں ایسا نہیں ہے پورے ختم ہو جائیں کچھ ختم ہوتے رہے کچھ بنتے رہتے تو بوڑی کو ہمارے پتہ رہتا ہے کتنا ہم کو بنانا ہے ٹھیک ہے نا اب ان کا نارمل ویلو کتنا ہوتا ہے کتنا ہونے چاہیے ہمارے بوڑی کے اندر تو ایک چیز اور یہ جو و بی سی ہیں اور جو و بی سی رہے تو ٹھیک ہے اس سے زیادہ ہوتے یا کم ہوتے تو دکت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا پر مائکرو لیٹر ٹھیک ہے اگر کسی کو مطلب یہ زیادہ ہو جائے اگر کیا مطلب یہ کہ پیلیٹ لیٹ کائنسر ہوتا اس کو کیا بولتے ہیں تو اس کو ملک بولتے ہیں تھرومبو سائی تھی میا کیا بولتے ہیں تھرومبو سائی تھی میا اگر ہم کو پیلیٹ کسی کو زیادہ ہو جاتا ہے اب کوششن یہاں سے پوچھا جاتا ہے بلد بتائیے بلد کا فنکشن کیا ہے تو الگ الگ آپ نے جو فنکشن ہمارا ربی سی اور ایسا نہیں کہ ربی سی اکیلے کر لیں گے پلازما نہ ہو بلد کے اندر آگے بڑھی نہیں پائیں گے تو ایسا پورا بلد ملک سمجھ دی کوئی بھی فنکشن کر رہے ہیں پورا بلد ملک کر رہے ہیں اگر و بی سی اپنا کام کر رہے ہیں اگر اس کے اندر پلازما نہ ہو ہمارے بلد کا تو بلد بی سی جہاں بن رہ جائیں گے آگے بڑھی نہیں پائیں گے سمجھ میاری بات پلازما اور یہ سب ملک جو بھی کام کرتے ہیں لیکن ان کا یہ کون اس کو کر رہا تو اس کو ملک الگ پڑھ لیا ہم نے تو کام کرتے ہیں یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزوں کو لے کے جانا وہ کام ہوتا ہے تو اس میں جیسے کہ اوکسیزن کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ لنگس سے لے کے ہمارے بوڈی کے الگ لے کے جاتے ہیں سی اوٹی کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں لنگس تک لے کے جاتے ہیں ایسی نیوٹریشن کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ایسی جو وہاں سے ویسٹ مٹیریل جنریٹ ہوتا ہے بنتا ہے تو اس کو الیمنیٹ کرنے کے لئے لے کے جاتے ہیں کھڑنی تک ٹھیک اس کے بعد تیمپریچر کو مینٹین کرنے کا کام کرتا ہے بلڈ ہمارا ٹھیک ہے نا جب بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے تو آدمی کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے میں چپ چپ بیٹھا ہوں ایسے مجھے تھنڈی لگے گی تھنڈی کا دن ہے لیکن میں جب آیا پڑھانے کیلئے تو مجھے تھنڈک لگ رہی تھی لیکن میں پڑھا رہا ہوں کیا بلڈ سرکولیٹ کر رہا تو مجھے گرمی لگ رہی ہے سمجھ رہے نا تو یہ گرمی بھی جنریٹ کرتے ہیں ایسے بلڈ کوگلیشن کا کام بھی کرتے ہیں بلڈ کوگلیشن بلڈ 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 بھی پائے جا رہ تو کئی سارے چیز اس کے اندر رہتی ہیں بہت زیادہ امانٹ میں نہ ہو لیکن پھر بھی رہتی ہے پروٹین ہوتے ہیں اور اسے کیا ڈیفنس میکنیزم بھی ہوتا ہے بیماریوں سے لڑنے کا کام کرتے ہیں اور جو مونوسائٹ ہوتا ہمارا یہ خاص طور سے بیکٹریہ اور انٹیجن ہوگرہ اس کو انگلف کرنے کا کام کرتا ہے بیکٹریہ آیا اس کو کھا لیتا ہے اس کو کھا لیا اپنے اندر لے لیا تو یہ انگلف کام کون کرتا جو مونوسائٹ ہوتا ہے اب ہم لوگ کچھ important points دیکھ لیتے ہیں بلڈ کے بارے میں بلڈ کا temperature کتنا ہوتا ہماری بوڈی کے اندر تو وہ ہوتا ہے 38 کتنا ہوتا 38 اور کنسنٹریشن آف سالٹ ہمارے بلڈ کے اندر سالٹ بھی ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے 0.9% کتنا 0.9% ہوتا ہے پی اچھ لیول کتنا ہوتا ہے پوچھ لیا جاتا ہے 7.45 سے لے 7.55 5 تک ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کتنا بلڈ ہوتا ہے مطلب اگر لیٹر کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ کتنا ہوتا ہے یہ 5.5 5 5 5 یعنی 5 سے 5.5 لیٹر بلڈ ایک healthy man کے اندر پایا جاتا ہے نور ملی عورتوں میں تھوڑا سا کم ہوگا ٹھیک ہے نا آدھا لیٹر کم ہوتا ہے تو کتنا نور ملی ہوتا ہے 5 سے 5 5 لیٹر ایک healthy آدمی کے اندر اتنا بلڈ رہتا ہے کئی بار پوچھ ایسا solution جس کے اندر 0.9 کی ماترہ ہے اس solution کے اندر salt کی اس کو بولتے آئی سو ٹھیک نا اور اس کو کس سے کمپیر کیا جاتا ہے جو ہمارا بلڈ کا کنس سالٹ کا وہ ہی کنس ٹریشن کسی اور solution کے اندر پایا جا رہا رہا اتنا ہی یہ جو بلڈ کا formation ہوتا اس میں کیا steps آتے ہیں اتنا آپ کو یاد رکھنا اس میں ٹھیک ہے نا تو یہ کہ ہی 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 ہ یہ کہاں پہ ہوتا ہے یہ ہمارے بون میرو کے اندر ہوتا ہے اب اس میں الگ الگ steps ہیں وہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیجئے آپ کو معلوم ہونا چاہئے ہی جو ہمارے blood کے formation میں کام کرتا سب سے جہاں سے شروعات ہوتی ہے وہ stem cells سے بولتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں اسٹیم سیل سے بولا جاتا ہے ان کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کو نا یہ پورا ڈائیگرام یاد کر لیں گے تو آپ اتنا بھی اگر آپ ڈائیگرام بنا دیتے ہیں آپ کو فل مارکس مل جائیں گے یہ کوشن مطلب بہت کم پوچھا جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کو یاد کر کے رکھئے گا یہ بھی امپورٹنٹ کوشن میں آتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ کا جو یہ چیپٹر کا جو نام ہے وہ بھی اسی سے بنا ہوا ٹھیک ہے نا ہموپویٹک سسٹم ہے تو اس کو ضرور یاد کر لیجئے گا تو سب سے پہلا کہاں سے کام شروع ہوتا ہے اسٹیم سیل سے یہ اسٹیم سیل کہاں پایا تھے ہمارے بون میرو کے اندر پایا جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ مطلب اس میں اتنا ہی نہیں ہے بہت سارے ہورمون کام کرتے ہیں ٹھیک ہے نا بہت سارے فیکٹرز کام کرتے ہیں جو اس ٹریگر کرتے ہیں پھر یہ سارا پروسیس ہوتا لیکن آپ کو وہ سارا یاد نہیں کرنا آپ ڈپلوما کر رہے ہیں پی ایج ڈی نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے اسٹیم سیل سے کیا ہوتا ہے جب ان کو مطلب اسٹیم سیل کو ٹریگر کیا جاتا ہے تو بنتے وہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگر پورا یاد نہ ہو تو یاد تو اگر آپ کو یہ پورا یاد نہ ہو نا کومن میلویڈ پروڈینیٹر یاد نہیں ہوتا ہے تو صرف آپ یہ یاد کر لیجئے گا میلویڈ ٹھیک ہے نا میلویڈ یاد کر لیں گے یہ میلویڈ اور لیمفویڈ یاد کر لیجئے گا اگر آپ کو یاد نہیں رہتا ہے اب یہاں سے کیا ہے پھر تین چیزیں بنتی ہیں ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ الگ الگ ہرمون بھی آکے کام کرتے ہیں جیسے کہ اب یہاں سے کیا کیا بنتا ہے تو یہاں پہ کیا بنتا ہے میگا کیرو سائٹ ایک کیا بنتا ہے میگا کیرو سائٹ اور اس سے پھر ہمارا بنتا ہے کیا تھرمبو سائٹس ہے یعنی پلیٹ لیٹس بن جاتے بنتے ہیں اگر اگر کسی ایک کا پوچھتا ہے تو آپ یہاں سے اس ٹیم سیل ٹھیک ہے اس کے بعد میلویڈ پرو جینیٹر اس کے بعد میلویڈ پرو جینیٹر اتنا بنا دیں گے اگر مان لیجے پوچھتا پریٹ لیٹ کا ٹھیک ہے نا اور اسی میلویڈ سے پھر کیا بنتا آپ کا پرو نومو بلاسٹ بنتا ہے یہ اور ہے ٹھیک ہے نا یہ الگ ہے پرو نومو بلاسٹ یا پرو اریتھرو بلاسٹ بنتا ہے ٹھیک ہے نا پرو نومو بلاسٹ یا پرو اریتھرو بلاسٹ بنتا ہے ٹھیک اور اس کے بعد پھر یہاں پہ ہورمون آکے کام کرتا ہے جس کا آپ نے سنا ہوا کیڈنی بناتا ہے وہ ہورمون اس کو بولتا ہے اریتھرو پویٹین پھر اس کے بعد بنتا ہے آپ کا اریتھرو سائٹ جس کو ہم لوگ آر بی سیز بولتے ہیں ٹھیک ہے نا کیا بولتے ہیں آر بی سیز بولتے ہیں ٹھیک تو اگر صرف آر بی سیز کا پوچھتا ہے تو اس ٹیم سیل پھر اس کے بعد میلویڈ پرویجینیٹر اس کے بعد یہ پرو نومو بلاسٹ کر دیجئے یا دونوں اگر یاد کر سکتے ہیں تو دونوں یاد رکھئے پرو ایترو بلاسٹ اس کے بعد کیا بنتا ہمارا آر بی سیز بنتے ہیں تیسرا اس سے کیا بنتا ہے ہمارا تو اس سے ہمارا ڈبلو بی سیز بنتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے پڑھا یہ ایو بو فیل نہیں ہے یہ ایو سینو فیل ہے ٹھیک ہے نا اس کو ین کلیجے ایو سینو فیل اور منو سائٹس ٹھیک ہے نا تو یہ کس سے بنتا ہیں یہ ہی میلوائیڈ پرویجینیٹر سے بنتا ہے آپ کا میلو شاہل بلاسٹ Layer تو اسی publicationémلوائیڈ پرویجینیٹر سے آپ کا بنتا ہے ملو بلاسٹ اور میں آپ کا بانتا ہے اور پھر اسی چاروں بنتے ہیں اور اسی مونو بلاسٹ یہ کیا کہتا ہے جو مونو سائٹ ہے نا یہ جو مونو سائٹ ہے یہی فیغو سائٹ اس کا کام بھی کرتا اور اسی سے بنتا آپ کا آپ نے کئی بار سنا ہوگا میکرو فیجز کیا مائکرو نہیں میکرو فیجز کوئی بھی مطلب جسے کہ ہمارا ریسپائرٹی ٹریک ہے اس میں کوئی بیکٹریہ یا دھول لگ کر کچھ بھی آتا ہے سب سے پہلے جو کام کرنے کے لیے جاتا ہے نا وہ ہوتا آپ کا میکرو فیجز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں میکرو فیجز ہوتے ہیں تو یہ وہ کہاں سے بنتا ہے اسی سے بنتا ہے ٹھیک ہے نا یہ مونو سائٹ ہے اس سے بنتا ہے پھر آپ کا میکرو فیجز بنتے ہیں تو اس طریقے سے آپ یاد کر لیجئے گا بہت آسان ہے اور اسی سے جو سٹیم سیل ہے آپ نے پڑھا کہ دو طریقے سے یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے دو چیزیں بناتا ہے شروع میں تو جو لیمفویڈ پروجینیٹر ہوتا ہے اس سے ہمارا بنتا ہے لیمفو سائٹ اس کو اس مول لیمفو سائٹ بھی بولتے ہیں اور یہ لیمفو سائٹ تو کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بی سیل اور اکھتا ہے ٹی سیل ٹھیک ہے نا ٹی لیمفو سائٹ اور بھی حمد تھی لیمفو سائٹ اور کام آگے آپ پڑھیں گے سیکنڈیئر میں جب فارمکو تھرہا پیٹک پڑھیں گے کتنا زیادہ یہ مطلب کہاں پہ کام کرتا ہے ا بھی بولتے ہیں prophecy بھولتے ہیں ٹی سیل اور بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اتنا اپ کو مسرین کے ساتھ دکھنا چاہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا آپ کو اور اچھے سے یاد ہو جائے گا یہ بھی میں آپ کو پی ڈی ایف میں ایڈ کر دوں گا ٹھیک ہے نا جو آپ نے پڑھا تھا اسٹیم سیل اس کو ہم لوگ ملٹی پوٹینشل ہیمو پوائٹک اسٹیم سیل بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے نا یا اسی کو ہم لوگ کیا ہے ہیمو سائٹو بلاسٹ بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ہیمو سائٹو بلاسٹ بولتے ہیں اور یہاں سے پھر یہ ساری چیزیں بنتی ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ یہاں سے دیکھ لیجئے گا ایک اسٹرکچر اس کا ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اب اگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی زیادہ ایمپورٹینٹ ٹاپک ہے وہ ہے میکنیزم آف بلٹ کلوٹنگ ٹھیک ہے نا یہ کوشن سمجھ لیجئے مجھے لگتا ہے جتنے اسٹیٹ ہے نا اگر مطلب ہر اسٹیٹ میں یہ کوشن پوچھا جاتا ہے اس سال نہیں تو اگلے سال یا کسی نہ کسی طریقے سے یہ کوشن تو ہر بار پوچھا ہی جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا یہ کوشن بہت زیادہ پوچھا گیا بہت زیادہ پوچھا گیا ہے یہ پوچھتا ہے کہ ڈسکرائی بلٹ کلوٹنگ یا میکنیزم آف بلٹ کلوٹنگ یا پروسیس آف بلٹ کلوٹنگ جہاں سے بھی بلٹ کلوٹنگ پوچھے آپ کو یہ پورا پروسیس لکھنا بہت آسان ہے تو بلٹ کلوٹنگ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے بلٹ کلوٹنگ کیا ایک سسٹم ہوتا ہے کہیں پہ ہمارے کٹ لگ گیا اور اس میں کٹ اس میں جو ہمارے بلٹ وے سیلز ہوتا ہے کیپیلریز ہیں جو بھی ہیں اس میں کٹ لگتا ہے تو بلٹ زیادہ نکلتا ہے ٹھیک ہے نا تو اسی کو بلیڈنگ بولتے ہیں اور یہ ٹیشوز ہو گئرے میں اگر کٹ لگتا ہے تھوڑا بہت تو بلٹ زیادہ نہیں نکلتا ہے ٹھیک ہے نا وہ روگ جاتا ہے ٹھیک تو کہیں پہ بھی ہمارا کیا گاتے بلڑ وے سیلز ہے وہ ڈیمیج ہوگئی ہماری نسلی ڈیمیج ہوگئی کٹ ہو گئی ٹھیک ہے نا اب بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ بلیڈنگ دیکھتے ہیں آپ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر ایک تھکا سا جم جاتا ہے اسی کو بولتے ہیں بلڈ کلوٹنگ ٹھیک ہے نا اس کو کیا بولتے ہیں بلڈ کلوٹنگ یا اس کو بولتے ہیں بلڈ کوگولیشن ٹھیک ہے نا بلڈ کوگولیشن اب اس میں کئی سارے فیکٹرز مطلب کام کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہم لوگ فیکٹرز تقریباً تیرے فیکٹرز ہیں جو انوال ہوتے ہیں پوری کلوٹنگ کے اندر فیکٹرز مطلب سمجھے گے یہ چیزیں ہیں الگ الگ یہ اسٹیپ ہوتا ہے کوئی اور آکے ملا اس کو ایکٹیویٹ کیا پھر ایک نیا اسٹیپ آیا اس میں کوئی آیا اس کو ایکٹیویٹ کیا تو اس اٹھیکیسے نا کئی سارے اس میں فیکٹرز چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان سب کو نہیں دیکھیں گے ہم لوگ سیدھے پوچھتا ہے کہ اسٹیپ بتائیے تو اسٹیپ ہم لوگ دیکھتے ہیں سارے جو بھی فیکٹرز ہیں وہ سب کو الگ الگ سے آپ کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو سب سے پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ مان لیجی آپ کا کہیں پہ کٹ لگا تو جہاں پہ کٹ لگتا ہے وہاں پہ مان لیجی آپ کے بلڈ ویسل سے آپ پہ کٹ لگا اب اس کے اندر بلڈ فلو کر رہا اس میں پلیٹ لیٹ بھی ہے تو وہ آتا ہے جب اس کٹ والی جگہ پہ نا تو ایسا لگتا ہے کہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ دکت ہے وہ دور پاس میں جب جاتا ہے تو کٹ ہے ہوا جو جگہ ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑا سا خردورہ سا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں جب ٹکراتا ہے وہ جاکے تو وہ رفچر ہونے لگتے ہیں جو ہمارے پلیٹ لیٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ آئے اور اس میں ٹکراتے ہیں تو چکے وہ جگہ تھوڑی سی کیا ہوگئی خردوری ہوگئی رف ہوگئی ہے تو وہ رپچر ہونے رپچر ہونے مطلب وہ پھٹنے لگتے ہیں ان کے اندر وہ ٹوٹنے لگتے ہیں اور پھر وہاں سے تھرومبو پلاسٹین ریلیز ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تھرومبو پلاسٹین ریلیز ہونے لگتا ہے اور جس ایریے کا مال ہے یہاں پہ کٹا ہے تو یہاں کے آس پاس کٹی سی ہوتے ہیں وہ بھی تھرومبو پلاسٹین ریلیز کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں سے اب کام شروع ہوتا ہے اصل میں ٹھیک ہے نا اب یہ جب تھرومبو پلاسٹین شروع جب ریلیز ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے کیلشیم کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اکیلے نہیں کام کرتا ہے کیلشیم کو ملاتا ہے یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیلشیم کے پریجنس میں یہ آگے کام کرتا ہے اور یہ کس کو کنورٹ کرتا ہے جو پروو تھرومبین موجود ہے جو پروو تھرومبین ہمارے بلڈ کے اندر موجود ہوتا ہے ثرومبین لوگ سویہ خور موضوع ہے تو یہ کیا کرتا ہے اس کو جب توجد جگہ دیتا ہے یا اس کو آج کردیتا ہے پروو تھرومبینیں یعنیز کیا ہے جب موجود ہوتا ہے تھرومبین پول موضوع مٹن ابر漫 ہے اوожу گھنیسی بانٹا ہے بس پوری باتوں کو اعجLabands کے لیے آپ کیا کریں گے پرو تھرومبین انیکٹیو فرم میں پلس تھرومبو پلاسٹین اور کیلشیم آئینز ٹھیک ہے نا کیلشیم آئینز یہ تھرومبو پلاسٹین اور کیلشیم آئینز یہ دونوں ملتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں ایکٹیو کر دیتے ہیں جو انیکٹیو تھا تو یہ کیا بن جاتا ہے اب تھرومبین بن جاتا ہے ایکٹیو فرم میں آیا تھا یہ اسٹیپ آپ کا پورا ہو جاتا ہے اب یہ دوسرے اسٹیپ میں ہم لوگ تھرومبین کو لیں گے اب یہ بھی کسی کو جا کے نا ایکٹیو کرتا ہے یہ خود اب جا گیا ہے اب یہ دوسرے کو جگانے کا کام کرتا ہے تو کس کو جگاتا ہے ہمارے بلڈ کے اندر ہوتا ہے فائبرینو جین کیا ہوتا ہے فائبرینو جین ہوتا ہے اب یہ جہاں پہ بھی جین آ جائے نا اس ٹائپ سے تو سمجھے کہ وہ انیکٹیو فارم میں ہے تو یہ فائبرینو جین انیکٹیو فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کیا کرتا ہے اس کو آ کے ایکٹیو کر دیتا ہے کون تھرومبین جو بھی یہاں پہ بنا تھا تو تھرومبین فائبرین جن کو ایکٹیو کرتا ہے تو کیا بن جاتا ہے فائبرین بن جاتا ہے اور جو فائبرین جب بنتا ہے نا تو وہ ایک دھاگے جیسی چیز بن جاتی ہے سمجھے پتلا پتلا دھاگا یا مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے اس ٹائپ کا وہ ہوتا ہے اب یہ جو کیا کہتے ہیں فائبرین بنتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے ایسے مطلب آ کے ایسے 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 ایتنا مطلب ایک دام ریگولر نہیں ہوتا ہے کیسے بھی تیڑے میڑے ایسے آ کے وہ اس کٹے ہوئے جگہ پہ مالی جی ہمارا بلٹ وے سیلز ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ کٹا ہوا تھا تو اس پہ آ کے ایس طریقے سے جمع ہونے لگتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ جمع ہو گئے اب کیا کہتے ہیں یہ جو فائبرین بن جاتا ہے اب جو ہمارے بلٹ اوات سیلز ہوتے ہیں ویسیز ہیں ہر بلٹو سیز ہیں ڈبلیحوڈ وے اس سے آ کے اس میں فس ہے وہ ایک اس میں فھنس گیا続ہ ہو جاتے ہیں ویسیز ہے اواتی فہ شہد رہا ہے اسی پورے عشر کو کیا کرتے ہیں بلوک کر دیتے ہیں اس طریقے سے یہ پورا پروسس ہوتا ہے ٹھیک war وہاں پہ کیا ہوتا ہے جیلی جیسا ہےOOchE slots سیمی سالریڈg او راستے ہوتا ہے when کہ Hustle جیسے ہیں اور پھر کعا ہوتا ہے وہ دھردھیں جمätt destru شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پورا ہوتا ہے آپ کا پروسس ٹھیک ہے تو دو اسٹیپ میں نے ادھر بتا دیا تو تیسرا اسٹیپ میں نے بھی آپ کو ابھی explain بھی کر دیا کہ جو فائبرین بن جاتے ہیں فائبرین تھریٹس وہ جو فائبرین تھریٹس بن گئے ہیں اب اس کے اندر کیا ہوتے ہیں ہمارے جو بلٹ سیلز ہوتے ہیں وہ آ کے فسنا شروع جاتے ہیں تو وہ ہمارا تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے اور پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے کلوٹنگ ہو جاتا ہے اب پوچھا جا سکتا ہے کہ مطلب ہمارے بوڈ کے اندر جو بلڈ ہے وہ کیوں نہیں کلوٹ ہوتا ہے باہر آنے کے بعد ہی کیوں کلوٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہپیرین ہوتا ہے وہ بلڈ کلوٹنگ کا روکتا ہے ہماری بوڈی کے اندر اور بلڈ کلوٹنگ کو روکتا ह Toniť role her two activating میں شروع الفیکٹرز کو ایک اUI پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کو وہ کونسی بیماری ہوتی ہے کہ جس میں مطلب بلٹ کلوٹنگ نہیں ہوتی ہے بہت ٹائم لگتا ہے یا بہت مطلب ہوتا ہے نہیں دھنگ سے اس کو بولتے ہیں ہیمو فیلیا کیا بولتے ہیں ہیمو فیلیا بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا ہیمو فیلیا ایک اور مہارانی تھی تو وہاں سے یہ بیماری چلی ہے اب بہت ریر ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے بیماری اور یہ جینیٹک بیماری ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ جینیٹک بیماری ہوتی ہے تو جس کی بلڈ کلوٹنگ نہیں ہوتی ہے اس کنڈیشن کو ہم لوگ بولتے ہیں ہیموفیلیا ٹھیک ہے نا اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے جو مطلب جو پریٹ لیٹس ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ دکت آجاتی ہے ٹھیک ہے نا ایک چیز اور کی یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ کون سا ویٹامین ہے جو اس کے اندر کام کرتا بلڈ کلوٹنگ کے اندر تو ویٹامین کے جو ہوتا ہے وہ ایک فیکٹر ہوتا ہے جو بلڈ کلوٹنگ کے اندر کام کرتا ہے کون ویٹامین کے بلڈ کلوٹنگ کے اندر کام کرتا ہے اب یہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے تو اتنا ہی رکھتے ہیں اس میں نیکسٹ پارٹ میں ہم لوگ ایک کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ٹوپک پڑھیں گے بلڈ گروپنگ چاہے وہ ایکزام میں پوچھا جائے یا نہ پوچھا جائے لیکن ویسے وہ بہت ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے ایک آن نمبر ایک کوششن وہاں سے بن جاتے ہیں اس کا کونسپٹ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے اس لئے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیمپ لگتے ہیں بلڈ گروپ ہوتی ہے کہیں بلڈ دینا ہے تو بلڈ گروپ ہوتے کیا ہے کون کونسے ٹائپ کے بلڈ ہوتے ہیں کیسے ان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے تو اسی پارٹ میں ہم لوگ دیکھیں گے ایمپورٹنٹ کوششن جو اس چیپٹر سے اسے میں نے بتا بھی دیا ہے الگ الگ سٹیٹ کے کوششن دیکھیں گے تو اگر یہ ہماری کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور اپنے فرینڈز کو بھی شیئر کریے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں thank you so much for watching